یہ ہے جی سوپر جمبو سائز یہ سوڑا تو بڑا ہے لیکن جو دوسرے آئیزن سٹینڈ ہے وہ بھی بالکل فورٹیبل پرائز میں ہم دے رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ چیز چیک کریں اپیوٹیبل آئیزن سٹینڈ ہوتا ہے چھیکے نا پیچھے اس کے پورا یہ آئیزن کا بیس بناوا ہوتا ہے یہ لگا ہوتا ہے اس پر لگا ہوتا ہے اس پر لگا ہوتا ہے اس پر لگا ہوتا ہے آپ کا آئیزن جو ہوتا ہے یہاں پہ آپ پلگ ان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ماربل ٹے لگی بھی ہوتی ہے سوٹ فیبرک لگا ہوا ہے اس پہ آپ ایزی لی اس کو اسٹینڈ اپ کر کے یہاں سے یہ اسٹینڈ ہو جائے گا اس طرح سے اور اس پہ آپ ایزی لی جو ہے وہ آپ آئیزن سب سے پہلا آپ کا آرہ یہ آٹیکل ہو گیا اور ایک چیز میں کہنا آپ سے پھول گیا تھا مزید دیٹیل سے پہلے اگر آپ نے مجھے لائک کمنٹ سبسکرائب فولو نہیں کیا ہوا سبسکرائب اور فولو آپ نے لازمان کر لینا ہے کیونکہ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آتا رہتا ہوں سب نیچے سے لیلے ٹیٹ میں نے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی نہیں اور اپلوڈ کرتا بھی رہتا ہوں اب آیاتے ہیں اس مال سائز پہ یہ ہمارا ہے اس مال سائز ٹھیک ہے پھر اس سے چیک کر رہیں اوپن میں اس میں دراؤز آجاتا ہے پسٹ دراؤز ہو گیا ٹھیک ہو گیا نیچے اس کے کیبنیٹ ہو گیا کیبنیٹ میں اس میں شیلف آگیا یہ آپ کی ماربل ٹری آگئی پائپر ٹری بھی کہہ سکتے ہیں ماربل ٹری بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ اس تری وغیرہ رکھنے کے لیے آپ کے پھرلکل کا آرامت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ایرن اس پہ ہٹ اپ نہیں ہوتا اس کے علاوہ سوفٹ فیبرک لگا ہوتا ہے تاکہ آپ کے جو گلوت وغیرہ ہوتے ہیں اس کو یہ کسی بھی قسم کا ڈیمیج نہ کرے یہ سمال سائز ہو گیا یہ آپ کا میڈیم سائز آگیا ٹھیک ہے نا ایک لاز سائز ہوتا ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے اندر موجود ہے وہ پہ آپ کو پاک میں دکھاؤں گا اس میں پہ سیم یہی چیز ہے فائبر ٹری لگی بھی ہے سوٹ فائبرک لگا ہوا ہے اس میں اپشن زیادہ ہیں یہ آپ پہ دراؤز آگیا وڈ دراؤز دراؤز کے نیچے یہ کیبنیٹ آگیا ٹھیک ہے کیبنیٹ میں اس میں شیلپ نہیں ہوتی اس میں یہ میڈیم سائز ہے ٹھیک ہے نا اس سائیڈ پہ بھی آپ کا کیبنیٹ آگیا اور کیبنیٹ میں اس سائیڈ پہ شیلپ لگی بھی ہوتی ہے یہ آپ کا میڈیم سائز ہو گیا جبکہ آگے آ جائیں یہ ہو گیا آپ کا جمبو سائز ٹھیک ہے نا جو آپ کا لاز سائز ہے وہ میں ابھی اندر آپ کو دکھاتا ہوں جمبو سائز کا آپ سائز چیک کریں ماشاء اللہ سے بہت ہی بڑا سائز ہوتا ہے اور جمبو سائز میں کیا کیا فنکشن ہے جمبو سائز میں تھوڑا ایکسر فنکشن ٹیم ہے ٹھیک ہے نا ماربر ٹری بھی بڑا لگا ہوئے پک سائز کا ماربر ٹری ہے ساپٹ فائبری کے ہے یہ بھی بڑے سائز کا ہے دراؤز ہے چینل والا دراؤز ہے ٹھیک ہے نا اور دراؤز کے جو لوک لگائے گئے ہیں آپ نے اس میں دیکھا پلاسٹک چابی آلیں اس میں جو ہے کی لوک ہے ٹھیک ہے نا یہ جو لوک ہیں یہ اس سے بہتر کالیٹی کے ہیں اسے طرح سے ہینڈل بھی پوڑ ہیں یہ اس میں کیبنیٹ آگیا ہے اس میں شلپ لگے گئے ٹھیک ہے نا نارمل کبضے میں نہیں ہے کچن کبضے میں بنا ہوئے اس کے الانے آگر اس سائیڈ پہ کیبنیٹ آگیا ہے یہ بھی سایگئی کچن کبضے لگا ہوئے سینٹر میں م Lehل لگی ہوئے اس میں کچن کبضے سے یہ ہوتا ہے تو آپ نے یہ پوش کرنا یہ دیکھیں बکست کریں گے یہ بن ہو جائے گا اس کے الانے والا یہ بہت ہی پیار ہے یہ چیز چیک کریں سبب دس یہ سمیلیا بوٹم میں دیا ہوا ہے اور یہ کیبنیٹ جو ہے یہ آپ کے ایکسائی سٹوریج کے بہت زیادہ کام آتا ہے یہ ہو گیا آپ کا جمبو سائز ٹھیک ہے اب یہ آپ کو پورٹیبل دکھاتے ہیں آج ہیں اچھا یہ پورٹیبل میں میرے پاس دو آٹیکل ہوتے ہیں سب سے پہلا تو یہ آٹیکل ہے یہ اس کا آٹیکل چیک کریں ٹھیک ہے نا یہ چیز چیک کریں اس میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں ایزی ٹو موو بے کہیں بھی آپ اس کو گھما سکتے ہیں ٹھیک ہے نا سب سے پہلے تو یہ چیز چیک ہو گئی اس کے بعد یہ آپ کا دراؤز آ گیا پھر دراؤز آ گیا چینل والا دراؤز ہے اس کے علاوہ سیم پیٹرن بنا ہوئے آٹیکل بنا ہوئے اس کے لیچے آپ کا کیبنیٹ آ گیا کچن کبزہ لگا ہوئے سینٹر میں آپ کی شیلپ آ گئی اس کے علاوہ اس کو گھمایں گے آپ نے آج دن اسٹینڈ اوپن کیسے کرنا ہے یہ آپ کا ماربل ٹریہ آ گیا اس کے بعد یہ چیز آپ کی اوپن ہوگی چیک ہو گیا یہ چیز اوپن کرنے کے بعد یہ جو آپ کی یہ چیز چیک کریں یہ آپ کا پورا پورا آئرین سٹینڈ بن گیا چھیک ہے ماربل ٹریہ آ گئی آپ کی سوفٹ فیبرک آ گیا دیچے سٹوری جا گئی ڈروز آ گیا یہ فوڈیبل آئرین سٹینڈ ہے ایک اس میں یہ والا آٹیکل ہے چھیک ہے جس میں یہ پیٹرن بنایا گیا ہے یہ آٹیکل مل جائے گا اور ایک یہ سادہ والا آٹیکل ہے اس میں بھی اگر آپ کو شیشم کلر چاہیے ہو تو شیشم کلر بھی مل جائے گا ڈارگ برن چوکلیٹ کلر چاہیے ہو تو ڈارگ برن چوکلیٹ کلر بھی مل جائے گا یہ بھی سیم وہی چیز ہے ٹھیک ہے نا کسی بھی کونے میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں آئیڈن کریں اور کسی بھی کونے میں اس کو اٹھا کے رکھ دیں بلکل فوڈیبل ہے بہت ہی گم سویس لیتا ہے یہ ایک یہ آئیٹکل ہو گئے اس کے علاوہ اندر آپ کو جو میں نے آپ کو کہا تھا اوکے ویبر یہ ہمارا آگیا لارج سائز سب سے پہلے تو یہٹروز آگیا چینل والاٹروز ہے جو میڈیم اور سمال سائز اس میں یہ چینل والاٹروز نہیں اس میں سادہ دروز ہے سینل والاٹروز آگیا لارج سائز میں یہ سینٹر میں بھی شیلف لگی ہوئی ہے اسمال میں اور میڈیم میں سینٹر میں شیلف نہیں ہے یہ اس کا کیمینٹ آگیا کیبنیٹ میں بھی شیلپ لگی ہوئی ہے جبکہ وہی چیز لوک لگے ہوئی ہے ماربل ٹریہ آگئی آپ کی سوپ پیبرک آگیا یہ آپ کا ہو گیا لار سائز اب میں ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں جمبو سائز جمبو بل کے سوڑی میں نے آپ کو جمبو سائز باہر دکھا دیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں سوپر جمبو سائز سوپر جمبو سائز یہ چیز چیک کر رہی دل یہ ہے جی سوپر جمبو سائز سب سے پہلے تو اس کا آرٹیکل چیز کریں سٹب بناوا ہے آرٹیکل بناوا ہے اس کے اوپر سوپر جمبو میں سیم وہی ماربل ٹریہ فائبر ٹریہ لگی ہوئی ہے صافت فائبرک لگا ہوئے فائبرک اس کے چینج ہوتے رہے ہیں فائبرک کی آپ نے ٹینشن نہیں لیے نہیں یہ اس کا کیبنیٹ آگیا سینٹر میں شیلپ لگی ہوئی کیبنیٹ میں اور وہی کچن کبزے میں بناوا ہے یہ دیکھیں کچن کبزہ لگا ہوئی ہے شیلپ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس میں کیا تھا اس میں دراؤز سائٹ پہ تھا اس میں دراؤز جو ہے سینٹر میں ہے اور بڑے سائز کا دراؤز ہے سیم وہی چینل والا دراؤز ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سینٹر میں بھی اس میں کیبنیٹ آگیا اچھا جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کو ملیں گے کہاں سے یہ آپ کو ملیں گے میرا وٹس اپ نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے میرا وٹس اپ نمبر ہے 0301 2221897 اس نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے جو آرٹیکل آپ کو فرن آ رہا ہو آپ کو فوڈیبل چاہیے آپ کو سمال سائز چاہیے ہو آپ کو لار سائز چاہیے ہو آپ کو میڈیم سائز چاہیے ہو آپ کو سپر جمبو چاہیے آپ کو جمبو چاہیے ہو ٹھیک ہے اس میں بھی آپ کو کلر مل جائیں گے چار کلر میرے پاس ہوتے ہیں شیشم کلر ہوتا ہے ڈاگ برون چوکلیٹ کلر ہوتا ہے اس کے علاوہ نیو شیشم کلر ہوتا ہے اور یہ جو کلر آپ کے سامنے یہ چار کلر ہمارے پاس ہوتے ہیں وٹس اپ پہ آپ نے رابطہ کرنے کے علاوہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کون سا سائز آپ کو چاہیے جو سائز آپ کو چاہیے ہو آپ کو ہوم ڈیلیور کر کے دیں گے ہوم ڈیلیوری کا طریقہ سیدھا سیدھا ہے آپ نے وٹس اپ پہ رابطہ کرنا ہے سکرین شوٹ سینڈ کرنا ہے جو آپ کو پسند آ رہا ہو اس کے بعد آپ کے پرائچز تائے کیے جائیں گے ڈسٹنس کے حساب سے جتنا ڈسٹنس ہوگا آپ کا جس جگہ پہ ڈیلیور کرنا ہوگا اس جگہ کے ڈیلیور کے حساب سے آپ سے ڈسٹنس تائے کیا جائے گا ڈسٹنس تائے کرنے کے بعد آپ کو ہوم ڈیلیور کرا دیا جائے گا کیش آن ڈیلیوری ہے آپ کے طرح پر چیز پہنچ جائے اچھی طرح سے چیک کر کے تسلی کر کے پھر آپ نے پیمنٹ کرنی ہے ایڈوانس پیمنٹ کوئی بھی نہیں ہے ویڈیو میں کچھ اچھا لگا ہو تو لائک کمنٹ سبسکرائب ہولو لادمی سے کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ